بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو چائنہ زیڈ ویزا کے کمپلیٹ پروسس کے بارے میں بتائیں گے اور اس پہ آنے والا کل خرچ بھی بتائیں گے تو یہ ویڈیو جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے تو ویورز چائنہ زیڈ ویزا حاصل کرنے میں کل کتنا خرچ آتا ہے کہاں اپلائی کرنا ہے کس میتھڈ سے اپلائی کرنا ہے اور کتنے ڈیوریشن میں آپ کا ویزا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کے آئیٹ انٹرنیشنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ بنا سکیں ہر کنٹری کے ٹرائول کو پوسیبل تو ویورز چائنہ زیڈ ویزا یعنی کے ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا بزنس جو ہے وہ ریجسٹرڈ کر کے زیڈ ویزا حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کسی بھی نیم پر کمپنی بنائیں لائسینس حاصل کریں اور پھر اسی بیس پہ آپ کو چائنہ زیڈ ویزا بہ آسانی مل جاتا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ چائنہ میں واقع کسی بھی کمپنی میں جاب کریں اور پھر زیڈ ویزا حاصل کریں ویورز کچھ پاکستانی انڈین اور چائنیز کمپنیز ویزا سیل بھی کرتی ہیں جو کہ وہ اوپن وارک پرمٹ ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے وہاں پر کام نہیں کرنا ہوتا آپ نے جو ہے وہ جسٹ کمپنی کی طرف سے ویزا اپلائی کرنا ہے وہ کمپنی آپ کو ویزا ایشو کر دیتی ہے یعنی کہ آپ نے ان سے ویزا خریدنا ہے چائنہ زیڈ ویزا آپ نے کسی بھی کمپنی سے خریدنا ہے اور پھر آپ چائنہ میں بہت اچھا جیسا کہ آپ چاہیں آپ کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو ویورز یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ زیڈ ویزا آپ کو کتنے میں ملتا ہے یعنی کہ چائنہ زیڈ ویزا پر آنے والا آپ کا کل خرچ تو ویورز اگر آپ کمپنی ریجسٹر کروا کے ویزا لیتے ہیں تو ریجسٹریشن پلس ویزا آلموشٹ دس لاکھ کا ملتا ہے اور اگر آپ جو ہے وہ کسی کمپنی کے ثروع ویزا لیتے ہیں تو آپ کو یہی ویزا تقریباً پانچ لاکھ میں مل جاتا ہے تو ویورز یہاں پہ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنہ زیڈ ویزا پروسس کس طرح سے ارینج کیا جاتا ہے تو ویورز ویڈیو کو غور سے دیکھیں کیونکہ مورسلی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا پروپر پروسس کا اور وہ اجینٹس یا پھر ادھر ادھر کے لوگوں کی باتوں میں آ کر نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے تو ویورز اس کا طریقہ کر یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ضروری ڈاکیمنٹس متعلقہ لائر کو چائنہ میں سینڈ کریں جو کہ آپ کے تمام ڈاکیمنٹس کو آن لائن سبمیٹ کرتا ہے تو چائنہ زیڈ ویزا پروف ہونے کے بعد آپ کو ورک نوٹیفکیشن لیٹر ملتا ہے اور وہ ورک نوٹیفکیشن لیٹر لے کر آپ نے چائنہ ایمبیسی میں سبمیٹ کرنا ہوتا ہے چائنہ ایمبیسی جو کہ آپ کے متعلقہ کانٹری میں ہو جیسے کہ پاکستان میں لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں جو ہے وہ چائنہ ایمبیسی ہے ایمبیسی سبمیشن کے بعد آپ کو ایک ماہ کا ویزا دیا جاتا ہے ویزا ایمبیسی سے لے کر آپ نے تین ماہ کے اندر اندر لازمنٹ ٹریول کرنا ہوتا ہے تو پھر جب آپ یہی ویزا چائنہ زیڈ ویزا لے کر چائنہ میں پہنچتے ہیں تو یہی ویزا ایکسٹینڈ ہو کر آپ کو ایک سال کا سٹیکر ویزا دے دیا جاتا ہے چائنہ زیڈ ویزا جسے کے ریزیڈنس پرمٹ اور ورک پرمٹ بھی کہا جاتا ہے اس بیس پر آپ یورپین کنٹریز کے ٹرائول کو بھی پوسیبل کر سکتے ہیں آپ یورپ، جاپان، امریکہ، کینڈا جیسے کنٹریز تک بھی بہ آسانی رسائی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ مزید بینیفیٹس جاننا چاہتے ہیں چائنہ زیڈ ویزا کے تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے گا اور اگر کوئی آپ کو کسی بھی طرح کا آپ کے ذہن میں سوال ہو کمنٹس باکس میں اپنا میسیج چھوڑ دیجئے گا اور اپنا بہت سارے رکھئے گا خیال اور اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجئے گا اجازت کے آئیٹی انٹرنیشنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ